میں محمد ازہر الدین آج میں مدوانی جلا کے خجولی میں موجود ہوں چھتر سنکھیا بائیس کے جلا پریصد سدس دیپک کمار سنگھ سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیں گے میرا نام دیپک کمار سنگھ ہے میں جلا پریصد بائیس سے سدس کے رکھ میں نرباشت ہوں بگت دس برسوں تک میں خجولی کا پرمک رہا پرمک رہنے سے پہلے آج نیتی میں کب سے رہے میں 1975 میں کانگریس کا صدستہ گرہن کیا 1996 میں میں پردیش پتنیدھی بنا کئی بار پردیش میں میں سنگھٹن 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 کے روپ میں کاج کیا 2010 میں مجھے کانگریس نے خجولی بیجان سوا سے ٹکر دیا ضربہ گئے تھا میرا کہ میں چناؤ ہار گیا پرمک بننے کے بعد آپ اس کے بعد بھی اور کوئی چناؤ لڑے پرمک بننے کے بعد مجھلا پرشت کا چناؤ لڑا جنتہ آپ کو چھتر سنگھٹن کے 22 سے نیروازچت جو کیے ہیں تو جنتہ کے لیے آپ کیا کریں گے میرا چھتر 22 نمبر سب سے پچھرا ہوا چھتر ہے خجولی پرخند کا 22 نمبر چھتر جہاں سات پنچائت ہے یہ کملہ ندی دو بھاگ میں اس کو بیبھاکت کرتی ہے کملہ ندی پہ ایک پولیا کی اور سکس آو سکتا ہے پول کی سکس آو سکتا ہے جس کے لیے میں نے بیہار کے مکمنتری کو بھی پتر لکھا ہے کہ کنھولی سے لے کے مہراج پور تک میں جو اپیوکت جگہ ہو وہاں ایک پول کا نیروان کرائی جائے ویسے ہمارے چھتر میں ایک بھی ایسٹیڈیم نہیں ہے میں بھاکوہ پنچائت کے اولار میں ایسٹیڈیم کا بھی پرہتا ہو دیا ہوں خجولی میں ایک مات پی ڈیوڈی سرک ہے جو انہی سویہ خطر میں سوارگی سکور احمد نے بڑھایا تھا انہی سویہ خطر کے انفات میں آج اس کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے میں نے پردھان سچیبکا اور ماننیہ منتری پی ڈیوڈی کو لکھا تھا کہ اس کا چوری کرن کیا جائے چونکہ آئے دن پتلی سالک ہونے کے وجہ سے درگھتنائیں ہوتی ہے لوگوں کی مرتب ہوتی ہے کافی ٹرافیک ہے اس پہ بڑی دکھت سے لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو ہم نے لکھا ہے کہ اس کا چوری کرن کیا جائے دوہری کرن کیا جائے اس طرح کے بہت کسمار میں بھی ایک پولیا کیا بسکتا ہے بہت سارے باتیں ہیں پول پوریا چونکہ یا دو دو تین تین ندی اس کو بیبھک کرتی ہے 22 نمبر چیت میں کملا ہے دھوری ہے سونی ندی ہے ان کے وجہ سے ہمارے چھتر میں بہت ہی کسنا ہی ہے آبا گمن ہو یا جو بھی سنسادھن ہو ہم سرکار سے اکثر پتر کے دوارہ مانگ کرتے ہیں چونکہ میں تو ایک چھوٹا جلہ پرشت کے روپ میں چونہ گیا ہوں میں برابر سرکار سے مانگ کرتا ہوں اپنے چھتر کی سمسیاں رکھتا ہوں سکھچا کے چھتر میں آپ کی کیا اپلک دیا رہی ہے میں نے کولیج کھولا ہردیب بنارس جنتہ مہاوی دیلے کھجو لی 1984 عیسوی میں اور نیرانتر 1984 سے ابھی تک کئی ہجار بیدیارتی سے انتر پاس کر کے گئے گاؤں گبہی سے مذبنی جا کے پڑھنے میں لوگوں کو بڑی خرچہ آتا تھا اور یہاں گھر میں نون ستوہ کھا کر کے لوگ پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کر پاس کیے آج کئی بیدیارتی ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں میں بیٹی کا طرف سے دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں جی سر آپ کی جو ہے ایجوکیشن جو ہے کہاں تھا کہ آپ جو ہے اسکولنگ جو ہے میٹرک جو ہے کہاں سے کیے میں تو میٹرک پاس کیا مہاتمہ گاندی اسمارک بیدیار اونچ بیدیار لے کھجولی سے ویسے میں بیکم ہوں آرکے کولیج سے